بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے ایک سکتیاں ٹھیک نہیں ہیں میری تربیت میں کونچہ کمی رہ گئی تھی جو تم یہ حرکتیں دکھا رہے ہیں ایک دفع ہماری طرف بھی دیکھ لو امام کچھ رہ گیا میں جو چھوڑی گی یا اللہ یا میرے مالک میری بچی کو ٹھیک کر دو بس یا اللہ اندر کبھی اپنی بچی کو نہیں ڈانٹوں گی میں بہت بوری ماں ہوا کے یا اللہ مجھے ایک موقع دے دیں آپ میں اپنے آپ کو بدل دوں گی میں بچوں پہ کبھی سکتی بھی کروں گی بوش رہے کہ ابو مجھے معاف کر دینا میں نے آپ کی بچوں کا صحیح سے خیال نہیں رکھا میرے اللہ میری بچی کو ٹھیک کر دے اولاد کا دکھ والدین کیلئے سب سے کاری ہوتا ہے یہ دکھ والدین کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے اور اگر ان کی اولاد انہی کی وجہ سے کسی درد یا تکلیف میں مبتلا ہو تو یہ تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے بشرا جس حال میں تھی اس کی ذمہ دار شاہستہ بانو تھی یا وجہ کچھ اور یہی ہے ہمارا آج کا سوال اور اس کا جواب ہے ہماری آج کی اس کہانی میں میں ہوں سحیل سمیر تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں ہماری آج کی یہ کہانی موسیقی موسیقی مجھوڑا 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 اگل مجھوڑا 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 یہ لڑکی ابھی تک سوئ ہوئی پتہ بھی یہ اس کا پیپر ہے ابھی تک اسی چپٹر کو یاد کیے جا رہی گے نجانیس نے آگے بھی چپٹر یاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے بشرا اٹھو بشرا بشرا تم اب تک سوتی رہی ہو پوری رات کے کتاب موپے رکھ کے سو ہی رہی ہو یاد بھی کیا ہے نہیں کیا ہے اٹھو مجھے سناو کچھ جی امی میں بس اٹھ گئی وہ تو مجھے بھی نظر آرہا ہے تم اٹھ گئی ہو لیکن تم نے کچھ یاد بھی کیا ہے یا نہیں اٹھو مجھے سناو کیا یاد کیا ہے پیپر امی مجھے سب یاد ہے اور آپ نے مجھے اتنی جلدی کیا اٹھا دیا مجھے تھوڑی دیر اور سونے دیں ابھی تو چانے میں ٹائم ہے پڑ پڑ کے میرے سر میں درد ہو گیا ہے میں تمہیں اس لیے جلدی اٹھا رہی ہوں کہ تم نے جو کچھ یاد کیا ہے پہلے مجھے سناو اور تم نے کیا یاد کیا ہے پلیز امی بس دس منٹ مجھے سونے دیں پلیز بلکل بھی نہیں اور ایک منٹ بھی نہیں پہلے مجھے پیپر سناو پنا پھر تمہیں ناشتہ ملے گا اور جلدی او چلو میں جلدی انتظار کر رہے اے بس کہا رہ گئی آج بلسی ایپنی لیٹ ہو گئے مجھے میڈم کے پاس نے نوٹ سوٹھانے ارے یار ہر وقت پڑھائی بڑھائی اپنا ہولیا تو دیکھو تم کیا ہر وقت میرے ہولیا کی پیشہ پڑی رہتی ہو میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہیں میڈم نہ سری گا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کچھ کہنا تھا ہاں وہ میری بردے پارٹی ہے تمہیں پاس تو موبائل ہے نہیں سوچا میں تمہیں یہی بتا دوں تم آؤ گی نا دیکھتی ہوں دیکھتی نہیں ہو آؤ گی اور آؤ گی بھی نا تو اس پلے میں مت آنا اچھا یار یہ بس کھا رہ گئی بہت ٹائم ہو گیا اچھا بس آگی مہم وہ میرے پیپرز مارک ہو گئے نہیں بیتا ابھی تو نہیں میں نے کیے کل کلاس میں سب کو دوں گی تو تمہیں بھی دے دوں گی کوئی مسئلہ تو نہیں مہم وہ دراصل میری ممہ چیک کرتی ہے نا اس لیے میں سمجھتی ہوں مل جائیں گے تو اور اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حالت کیا بنا رکھے تم ابھی اگزیمز میں بہت ٹائم اور تم اتنی ویک اور بیمار لگ رہی ہو کیوں کچھ نہیں ممی میں ٹھیک ہوں اگر تم کہتی ہو تو میں تمہاری ممی سے بات کروں نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں اب میں چلتی ہوں خودحافظ بشرا ہر وقت گری سے ہمیں رہتی ہے اس کی دوستیں اس کا مزاق اڑاتی ہیں اور اس کے اساتذہ اس سے ہمدردی کرنے کے لیے مجبور ہیں یہ بات لمحے فکریہ ہے ذرا سوچئے کس کے لیے نہ جانے یہ بچے کیسی پڑھائی کرتے ہیں کن ہاتھوں سے لکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھا ہے امی ہاں کیا بات ہے امی وہ آپ بیسی تو نہیں ہیں مجھے آپ سے کچھ بات کرنے ہیں یہ روز مرا کا کام ہے تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے کوئی بکس یا نوٹس وغیرہ مجھے صبح بتا دے نا میں پیون سے کاؤں گی بھیجوا دوں گی اس کے ہاتھ نہیں امی جی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ پہلے آپ یہ بتائیں ہم مجھ سے ناراض کنی ہوگی ناراض ہونے والی بات ہوگی تو ہو جاؤں گی بولو امی وہ وہ میں یہ کہہ رہی تھی وہ میری دوست ہے نا نازیہ جس کی امی آپ کو پچھلے ہفتے مارکٹ میں ملی تھی ہاں تو اس کی بردے ہیں دو گھنٹے کے لیے مجھے وہاں جانا ہے اور ویسے بھی اس کا گھر ہمارے گھر سے خریب ہے اگر آپ کہیں تو تمہیں معلوم ہے نا میں ان فضول کاموں کی تمہیں اجازت نہیں دیتی سر پہ تمہارے ایکزیم ہے ایف ایس ای کو تم نے مزا سمجھ رکھا ہے میڈیکل کرنا ہے اور تمہیں پارٹیوں میں جانے کا سوج رہے ہیں جاب میں کمرے میں جا کے پڑھائی کرو اور ہاں مجھے ایک بات تو بتاؤ یہ آج کل تم تیسٹ کیوں نہیں دکھا رہی ہو مجھے اور یہ زیا کائن اب تک تو اسے آ جانا چاہیے کوچنگ سے کیوں کھڑی ہو یہاں کیا بات ہے وہ ناسیا نے بولا تھا اگر تم نہیں آؤ گی تو مجھے پھون کر کے بتا دینا اکھلے دو زن تا پھو کالج نہیں آئے گی ابھی جا آپ باد میں کر لینا مجھے پھو کالج نہیں آئے گا ہلو اسلانکہ آرے آج تم نے کیسے کال کر لی خیر تو ہے وہ مجھے تمہیں کچھ کہنا تھا یہی بتانا تھا کہ تمہیں نہیں آسکتی ہاں یہی کہنا تھا لیکن تمہیں کیسے پتا میری سب سے شرط لگی تھی تم نہیں آؤگی مگر آرے تم پڑا ہو اور وہ تمہیں کھڑو سماؤں وہ کہاں آنے دیں گی اور تم آتی تو تمہیں جلدی کی لگ جاتی سائشنگا تمہیں کچھ پتا نہیں دنیا کہاں سا کہاں پہنچ گئی ہے اور تم شوار کمیل کے ساتھ جی رہی ہو تم جیسے لڑکیں کراچی کے لی کسی گاؤں کے لگتی ہو چلو میں فون رکھتی ہوں تم کتابوں کے رٹے لگاؤں دابا بابا کیوں چہرے گا مجھو چھوڑ گی مجھو چھوڑ گی مجھو چھوڑ گی امی اب وہ میرے ریزلٹ آ گیا کیا بنا بھائی جلدی بتاؤں ہمیں تو پھلا انتظار جاؤ 83 پرسنٹیج آئے کیا 83 85 تو لینے چاہیے تھے تمہیں کم آز کم لوگ کیا کہیں گے ٹیچر کی بیٹی ہو آپ تو اسکولرشپ بھی نہیں ملے گی کالیج میں کمی اولاد ملیے مجھے شاید سا تم بھی کمال کرتی ہو اتنی محنت تو کیا ہماری بچی نے اور ماشاءاللہ اچھے مارس آئے 83 کوئی کم تو نہیں ہے یہ کوئی ریزلٹ ہے بیٹا ہی بتاؤ تمہیں انام میں کیا چاہیے رہنے دیں گے آپ انام انام چیوں رہنے دیں جو میری بیٹی گئے گی اسے انام میں وہی ملے گا نہیں پاپا مجھے کچھ نہیں چاہیے سب کچھ تو ہے میرے پاس چلو شایستا ہی کام کرتے ہیں چلو کسی اچھی جگہ اسکیم کھاتے ہیں کوئی زورت نہیں ہے باہر جانے کی جو بھی کھانا ہے گھر پر لے آئے شایستا تم نے میری بیٹی کو اداس کر دیا کبھی کسی خوشی کے موقع پر تو خوش ہو جائے کرو ہر وقت لڑتی رہتی ہو ہر وقت ایسے ریزلٹ پر خوش ہو جاؤں یہ ریزلٹ آتا ہے کوئی آپ نے تو سر پر بٹھا لیا اسکیم اتنا لاٹ پیار مت کریں پہلے بھی بولا تھا میں نے آپ سے تم غلط ہو چوئی شایستا ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی بہت بری بہت ڈاٹ دیا مجھے یہاں میرا کوئی دوست نہیں ہے آپی آپی روئے مت میں امی سے کہتا ہوں آپ کو جانے دیں نہیں 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 گئے جانا اب جب گئی آپ کہیں نہیں جانا بوشتہ مجھے جاں جلدی سے اٹھ جاؤ بیٹے لیٹ ہو جاؤ گے ویڈی آنے والی ہیں لیٹ ہو جاؤ گے یہ بچے بینا ایک نہیں سنتے میری میں تو چاہتی میرے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بنے ہیں انشاءاللہ میری خواہش ضرور پوری ہو جلدی آجو بٹا تو مجھے بھی جانا ہے سکول یلو جلدی 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 فاس جلدی ناشتہ کرو شاپاش یلو بٹا جلدی فاس جلدی یلو زیا اب دیدک آنکھیں نہیں کھولی اور تم نے پیپر کی تیاری کیے دیکھو اچھے نمبر آنے چاہیے تمہارے اوکے ہری اپ مجھے بھی لیٹ ہو رہی ہوں میں بھی آجو آجو ماتا دن میں ہی نکل پڑا ایک دفعہ ہماری طرف بھی دیکھ لو خبردار یہ ڈرامے بازے کسی اور کے ساتھ کرنا شرم نہیں آتی ہے تمہیں امی وہ میں نے تنی دیر تو نہیں لگائی کیا کہا تم نے شاہستہ ایک بات بولو برا مت ماننا اور ایسی سادت ماتا اولاد ہونے کے باوجود تم اللہ کا شگر ادا نہیں کرتی ہو کہنے کو تو شاہستہ بانو ایک اچھی ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن ان کی بیٹی بشرا ان سے شدید ڈرتی ہے اگر راہ چلتے کوئی لڑکا اس کو چھیڑ دے تو یہ بات وہ اپنی ماں سے شیر نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے کہ ہمیشہ قصور بار لڑکی کو ہی ٹھہرائے جاتا ہے اب اگر ایسے میں وہ یہ بات اپنی ماں سے چھپاتی ہے تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے ہو 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 آج یہ ماتاب دن میں ہی نکل پڑا ایک دفعہ ہماری طرف بھی دیکھ لو ارے ارے چلی گئی کیا کروں گے امی کو بتاؤں گے تو وہ مجھے ہی خالت سمجھیں گے مجھے ہی ڈاٹیں گے ں نہیں کام کرتے ہیں چھپے آنے ہی چھوڑ ڈا دونے آج کے بعد میں کبھی چھپے نہیں آئا ہوں یہ aceptegt ہے یہ بیٹ مجھے کھلنے گے تو جی آپیں مگر امی کو مد ب десят نا پلیز اچھا یہ بتاؤ کون جیتا اور کتنے سکور گنا ہے اب یہ آپ کو تو بتا ہے آپ کا بائی چیمپین ہے چیمپین ہاف سنسری تو ہمیشہ بناتا ہی ہی لیکن آج تو چار وکٹس بھی لیں میرے دوست کہہ رہے تھے اگر تھوڑی سی اور میند کرو تو تو کلپ کی طرف سے کرکٹ کھیل ستے ہاں ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن جلدی سی بیٹھ چپاؤ اس سے پہلے کہ امی آجا ہے ہاں کہاں تھے تم وہ امی میں کوچنگ سے لیٹ ہو گیا اچھا تو یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں دکھاؤ کس کا ہے یہ امی وہ مجھے زبردستی مجھے میرے دوست کوچنگ سے لے کے چلے گئے تھے کھیلنے کے لیے خبردار یہ ڈرامے بازے کسی اور کے ساتھ کرنا شرم نہیں آتی ہے تمہیں امی وہ میں نے اتنی دیر تو نہیں لگائی کیا کہا تم نے کچھ ہی نہیں امی ساری آئیم ساری یہ ساری واری نہیں چلے گا کل سے تم گھر ٹائم پر آوگے اور ایک ہفتے کے لیے تمہارا پاکٹ منی بھی بندے پڑھائی بڑھائی تم سے ہوتی نہیں ہے ہر وقت کھیل کھیل پڑھو گے نہیں تو انجینئر کیسے بنوگے تم بتاؤ مجھے دیکھتی ہوں میں تمہارے دوستوں کو چلے جو اپنے کمرے میں لو یہ بھی لے کی جاؤ بھئی ایسا لگ رہا ہے جیسے شاہستہ بانو کا گھر کوئی گھر نہیں بلکہ سکول ہو جہاں کی وہ ایک سخت گیر ہیڈ میسٹریس ہیں اور باقی سب ان کے تاب ہیں ان کی گھر کی فضا میں ایک گھٹن ہے شاہستہ بانو ان جذبات سے آ رہی ہیں کہ اس گھٹن بھری فضا میں کون گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے اے شاہستہ تمہیں تو آنا ہی چھوڑ دیا بس کیا بتاؤں بچوں میں اتنی مصروف رہتی ہوں ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے تو آپ سنائے آپ کیسے ہیں اور سانہ آپ کی پڑھائی کیسے جا رہی ہے آنٹی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہو اور پڑھائی بھی بہت اچھی جا رہی ہے بس آج آپ کی طرف آنا تھے تو کالج کی چھٹی کی ہاں ہم پڑھائی پر اتنی سختی کے تو آدھی ہے نہیں اور سانہ بتا رہی تھی کہ بشرا نازیہ کی سالگیرہ میں بھی دی گئی نہیں بھائی میری بیٹی کو تو ایسے فضول شوق نہیں ہے اور ویسے بھی اپنے روم میں وہ بیٹھی پڑھتی رہتی ہے اور اچھا ہی سی فضولیات سے جان چھٹی رہتی ہے لگتا ہے بشرا آگئی اس کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے آسنا علیکم کیسے ہی آپ بہت اچھا ہوا کہ آپ آگئیں اور سانہ کو بھی ساتھ لی آنی بس ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے بٹا پر تم ہی کیا ہوا ہے تم ہی تھی تھکی بھی کیوں لگ رہی ہو رنگ بھی پیلا ہوا ہے چا بیمار ہو کیا وہ خالب سر کا ترد بس بشرا مجھے بھول گئی ہو اور سناو کہتا رہا دن نازی آئی تھی کیا اچھا چلو جو اپنے روم میں ریسٹ کرو تھوڑا اور سر میں درد ہے تو پینکلر لے لو شام کو ٹیسٹ کی تیاری کرو بھی جاؤ سانہ بٹا شاہستہ بچی کو کچھ دیر تو بڑھتے دو آپا آپ میرے معاملات میں کیوں بولتی ہیں جب میں آپ کے معاملات میں نہیں بولتی ہوں تو جاؤ بشرا سانہ جاؤ سٹٹی کرو اپنے روم میں چاہتے ہیں اور ویسے بھی بچوں کو زیادہ پیار نہیں کرنا چاہیے بڑے بزرک صحیح کہتے ہیں کھلاو سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر سے چلو بشرا تم فریش ہو جاؤ میں بیک لے کر آتی ہوں موسیقی دیکھا کتنی بد تعمیز ہیں سب آپ کی وجہ سے شاہستہ ایک بات بولو برا مت ماننا پر ایسی سادت مات اولاد ہونے کے باوجود تم اللہ کا شگر ادا نہیں کرتے ہو آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی اولادیں نہ تو میں نے انہیں کہیں جاتے آتے دیکھا نہ کوئی خوشی نہ غمی نہ کوئی شادی نہ بیہان نہ کوئی سالگیرہ کہیں بھی نہیں آتے جاتے اور اکبر بھائی کے جانے کے بعد سے تو پڑھائی 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 اور ہمارے اب سنہ کو دیکھ لو ماشاءاللہ ہر وقت ہستے ہی مسکراتی کھلتی کھلاتی رہتی ہے اور کوئی اس کے مارکس بھی کم نی آتے دیکھیں آپا میں نے آپ سے پہلے بھی بولا ہے مجھے اپنے بچوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے وہ مجھے معلوم ہے آپ مجھے زیادہ سبق نہ سکھائیں چاہتی ہیں گے آپ ہاں بسکٹ اور فرمو سے بھی مانگا لینا تم پاگل ہو گئی ہو اور پھر اپنی کو پتا چل گیا نا تو وہ بھون ڈاڑ دیں گی ارے کون بتائے گا انہیں اور وہ کون سے آ رہی ہے شادی سے پہلے میں اپنی شہزادی کو ایک بہت اچھا سا سمارٹ موبائل فون دلا ہوں ٹھیک ہے آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں I love you ایک تو مجھے تمہارا پیار سمجھ میں نہیں آتا ایسے پالتی ہیں مائے اپنے بچوں کو جار تمہیں تو پتا ہے اپنی شروع سے ہی ایسی ہیں وہ میری پاہائی کو لے کے بہت فکر کرتی ہیں مجھے زیادہ مجھے زیادہ مجھے زیادہ اونا تو ویسے یہ چاہیے تھا کہ شاہستہ بانو اپنی بہن اور بہنوئی کی بات پر غور کرتی ہیں لیکن وہ ان ماؤں میں سے تھی جو خود کو ہمیشہ حق بجانب سمجھتی تھی چاہے ایسا کرنے سے ان کی اولاد ان سے کتنی ہی دور کیوں نہ چلی جائے ارے تم اتنا بڑا بیک کیوں لے کر آگئے تھے اور ویسے بھی میرے پاس سارے نورس ہیں ہم انہی سے پڑھ لیتے ہیں ارے پاول اس میں کتابیں تھوڑی نہ ہیں تو پھر کیا ہے اس میں تو میک اپ کا سمان ہے دکھاؤ تو میں تم پاگل ہو گئی ہو اپھر امی کو بتا چل گیا نا تو وہ بہن ڈاٹ دیں گی ارے کون بتائے گا انہیں اور وہ کونسا آ رہی ہے وہ میری امی کے ساتھ بٹھی تم فکرنی کرو چلو میں تمہیں سکھاتی ہوں کیا پھر بتاؤ ارے خود ہی دیکھ لینا بھی جلال اچھئے پا آئی ہود تو میری لو Dream آئی اپے اور تم بہتپیک لگ رہے ہیں بہت بہت برك نہیں ہے تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں کیا ہوگا بشرا کچھ نہیں یار سی سر کا ترد کلکتا مزا آیا پارٹی میں اتنا انجوائے گیا تم آئے کیوں نہیں بھیار کوئی بات نہیں ہم نیکس ٹیم پارٹی کریں گے تو ہم بھی خوبصار انجوائے کریں گے بس بس تم تو رہنے ہی دو کیا مطلب ہے تمہارا میرا مطلب یہ ہے تمہیں خروسمہ تمہیں زندگی کبھی جینے دے گی ہی نہیں حد ہوتی ہے اتنی سکتی کی بھی جار تمہیں تو پتہ ہے اب میں شروع سے ہی ایسی ہے وہ میری پہاہی کو لے کے بہت فکر کرتی ہیں فکر نہیں کرتی تمہیں ضرم کرتی ہیں اپنا حال دیکھو تم نے کیا بنا لیا ہے پر پڑھ کے اپنی شکل بھی کتابوں کی تنا بنا لیا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کوئی ضرم کے پہاڑ نہیں ٹوٹ رہے مجھ پہ ارے ایک فون تک تو تمہارے پاس تینی تمہارے گھر پہ فون کرو تو تمہارے ہمی کے تین پر رہی ہے اس کو ڈسٹپنا کرو یار وہ ماں ہے میری اگر وہ میرے بارے میں کچھ سوچتی ہیں تو اچھا ہی سوچتی ہوگا اچھا چلو یہ پتاو اور کیا کیا تمہیں پارٹی میں بہت مزایا تھا چلو اچھی بات ہے میرا تو بہت دیل تھا پر امی نے مجھا آنے نہیں دیا اچھا چلو بہت باتیں ہو گئی اب جلدی چلو کون میں وہ کھولو اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام آج کیسے آنا ہوا بہنا ہاں تم تو روز آتی ہو جیسے تھوڑا جلدی میں ہو اچھا کیا کام ہے یہ تو بتاؤ وہ آج برف والا نہیں آیا نا اور کراچی کی گرمی گا تو تمہیں پتہ ہے کیا حال ہے تمہارے بھائی ابھی دفتر سے آئے میں نے سوچا تم سے برف لیا اچھا تم یہیں رکو میں لے کر آتی ہوں آرے خود کیوں جا رہی ہو بشرا کو آباز دو بولا دیتی ہے نہیں میری بیٹی پڑھ رہی ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ پڑھائی میں ڈسٹرپ ہو ایک تو مجھے تمہارا پیار سمجھ میں نہیں آتا ایسے پالتی ہے ماں اپنے بچوں کو ارے تم نہیں سنجھو گی اچھا ٹھیک ہے تم آئی گئی ہو تو بی سی کے بھی پیسے لیتی جاؤ کیونکہ دسمبر میں مجھے ضرورت ہے اس کے ایڈمیشن میں کام آ جائیں گے میری بی سی کے پیسے ہاں ہاں تم فکر نہیں کرو بشرا میری بھی تو بیٹی ہے چلو ٹھیک ہے میں لکھر آتا ہوں یہ برپ اور یہ بی سی کے پیسے ٹھیک ہے اللہ حافظ جب بچے ماں باپ کی ڈانٹ پھٹکار سے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی شفیق سہارا نہیں ہے ایسے میں بچے یا تو غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں یا پھر نفسیاتی مریض ہو کر رہ جاتے ہیں کیا کر رہے ہو تو کچھ نہیں وہ کتاب میں نکالنے کی تیاری کر رہا تھا دکھاؤ یہ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے کچھ نہیں بولا دکھاؤ وہ ہاتھ میں کیا ہے میں بولا ہوں نا کچھ نہیں ہے دکھاؤ سگرٹ کان سے آئی یہ تمہارے پاس مجھے نہیں معلوم ہے میری تربیت پہ کون سی کمی رہ گئی تھی جو تم یہ کارنامی انجان دے رہے ہو میں بولا ہوں نا مجھے کچھ نہیں معلوم تمہیں نہیں معلوم تو کس کو معلوم ہے آئندہ تم مجھے پیتے میں نظر آئے نا یہ دیکھوں گی میں تمہیں جان نکال لوں گی میں مجھے پاپا پاپا مجھے پاپا تو وہ بھی بتا دینا مجھے سب کچھ تا آ گیا مگر میری ایک چیز رہ گیا وہ کیا یاد کریں آپ تو تم بتاؤ نا کیا چاہیے پاپا میں یہ سوٹ پین کے بہت اچھی لگوں گی آپ نے ساری شاپنگ تو بہت اچھی کروا دی اور میری ساری فرنڈز بہت اچھا تیار ہو کر آئیں گی لیکن ساری فرنڈز اپنے اپنے موبائل سے اپنی پچھرز بھی لیں گے اور میرے پاس کوئی موبائل بھی نہیں ہے اچھا اچھا میں سمجھ گیا تمہیں ایک موبائل فون چاہیے نا اوکے تم بے فکر رہا شادی سے پہلے میں اپنی شہزادی کو بہت اچھا سا سمارٹ موبائل فون دلاؤں ہوں ٹھیک ہے آپ دنیا کے سب سے اچھے باپا ہیں I love you او میری پیاری بیٹی I love you too میری شہزادی میں چھ رک دیتی چل ٹھیک بشرا جواب کیوں نہیں دے رہی ہے میری بات کا بشرا لیکن وہ تو ٹھیک تھا ہوتی اچانک سے کہ سب کچھ کیسے ہوا دیکھئے تو اللہ کی مرضی ہے مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مریضہ کافر سے تہنی دبور پریشانی کا شکار تھی جس کا نتیجہ اب سامنے آیا ہے میں بہت دوری ماں ہوا کے یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے واری قسمت شاہستہ بانو آخر کیسی ماں تھی کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان کی اپنی ہی وجہ سے ان کی اولاد کس راہ پر چل نکلی تھی بشرا جواب کیوں نہیں دے رہی ہوں میری بات کا فائنل پیپر ہے آج تمہارا اٹھو ابھی تک تم سو رہی ہو ہمیں میری طرف بہت خراب ہے لگتا تو نہیں ہے تمہیں بخار کیسے کہہ رہی ہوں ٹھیک نہیں ہو تم سر بہت بہت رہا ہے سر میں بہت درد ہے میں کاملی پنے شوٹرز میں بہت درد ہے اب تم جلدی سے اٹھو اور کوئی پینکلر لے لو میرا زاتی ترجبہ سہی ہو جاؤگی بس تھوڑا سا اسٹریس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے چلو آجو فٹا فٹ بس تھوڑا سوڑا 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 آلو ہلو جی یہ بشرا کا گھر ہے جی یہ بشرا کا گھر ہے میں اس کی مدر بات کر رہی ہوں جی وہ بشرا کی طبیت بہت خراب ہو گئی ہے کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سے ہسپیٹل میں ہیں؟ گورمیٹ ہسپیٹل میں ادبت ہے آپ جلدی آرہے ہیں میں بھی آتی ہوں یای اللہ یہ کیا ہو گیا مجھے تو سمجھ نہیں آرہا ڈاکٹر صاحب پلیز ڈاکٹر صاحب باتائیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے دیکھیں اسپتال ہے پلیز آستا بات کیجئے لیکن وہ تو ٹھیک تھا ہوتی اچانت سے یہ سب کچھ کیسے ہوا دیکھیں تو اللہ کی مرضی ہے مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مریضہ کافیر سے ذہنی دبور پریشانی کا شکار تھی جس کا نتیجہ افثان میں آیا ہے انہوں نے یقین پہلے سردرد آنکھوں پر دباؤ اور موضوع میں درد کی شکارت کی ہوئی جی جی اس نے بتایا کہ مجھے سردرد کا لیکن میں سمجھیں شاید وہ پڑھائی سے بچنا چاہتی ہے آپ تو پڑھنے کی خاتون ہیں آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی آپ کو چاہیتا ان کو پہلی فرصت میں چیک کر رہتی تو آج یہ دن آپ کو نہ دیکھنا پڑتا اب آپ دعا کریں کہ قومی مانیجر لیا ہے ڈاکٹر صاحب پلیز میری بچی کو ٹھیک کر دے میرے یہ دو بچے ہی میرا سہارا ہے دیکھیں آپ تسلی رکھیں اللہ کی مرضی پہ آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا یا اللہ یا میرے مالک میری بچی کو ٹھیک کر دو بس یا اللہ اندر کبھی اپنی بچی کو نہیں ڈانٹوں گی میں بہت بوری ماں ہوا کے یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے میں اپنے آپ کو بدل دوں گی میں بچوں پہ کبھی سکتی نہیں کروں گی بشرا جواب کیوں نہیں دے رہی میری بات کا فائنل پیپر ہے آج تمہارا اٹھو ابھی تک تم سو رہی ہو ہمیں میری تبد بہت خراب ہے لگتا تو نہیں ہے تمہیں بخار کیسے کہہ رہی ہو ٹھیک نہیں ہو تم سر بہت بھٹ رہا ہے سر میں بہت درد ہے ہمیں کاملے میں شوٹرز میں بہت درد اب تم جلدی سے اٹھو اور کوئی پینکلر لے لو میرا ذاتی ترجمہ صحیح ہو جاؤ گی بشرا کے اب مجھے معاف کر دینا میں نے آپ کی بچوں کا صحیح سے خیال دے رکھا میں نے بشرا کو نیا موبائل پون دلایا اور تم نے اسے چھین کر علماری میں رکھ دیا یہ کونسا طریقہ ہے توبارا اور آپ کا کونسا طریقہ ہے ذرا آپ مجھے بتا دیں کیوں میں نے کیا کیا بھائی کیا نہیں کیا آپ نے آپ نے بچی کو نیا موبائل لائدیا وہ دن رات موبائل میں لگی رہے گی تو کونسا ٹائم پڑھائی کرے گی میں چاہتی ہوں وہ کسی قابل بن جائے اور ایک آپ ان کے اسے لات پیار کر کے زدی بنا رہے ہیں بگاڑ رہے ہیں اسے میں بگاڑ نہیں رہا لیکن تم اس پر حسے زیادہ سختیہ کر رہے ہو صبح شام اس کے بیچے لگی رہتی وہ پڑھائی 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 ارے بابا بچوں کے لیے کھلکوں بھی ضروری اس سے ان کی نشنمہ ہوتی ہے ورنہ وہ بیمار پڑھائی آتے ہیں اب آپ مجھے زیادہ نہ سکھائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں آخر بشرا کی ماں ہوں اس کے دشمن نہیں ارے تو میں نے کب کھا تم دشمن ہو دیکھو تم اس کے اوپر بہت زیادہ سختیاں کر رہی ہو اتنی سختیاں ٹھیک نہیں ہیں اب بشرا تو ہماری بہت پیاری میٹی ہے ایسے ہی وہ فرما بردار ہے پھر ایسا کیوں کر رہی ہو وہ مجھے بھی پتا ہے وہ فرما بردار ہے میرے اللہ میرے بچی کو ٹھیک کر دے میرے بچی ٹھیک ہوگی ہوش آگے نا میں بھی دوکٹر کو بلا کے لاتی ہوں ہے نا آپی خیریہ تو ہے آپ اس ٹائم کیچن ہے ہاں یہ بتاؤ ناشتہ کرو گے ہاں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہمیں بس کھانا بنا لیے اچھے شام میں کیا کھاؤ گے آپ بتائیے ایسے کرتے ہیں اچھ باہر کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور شاپنگ بھی کر لیں گے سنو سنا کو بھی بلا لو سچ امی بلکل ٹھیک ہے امی اس کا مطلب میں بھی کھیل نہیں جا سکتا ہوں ہاں ہاں کیوں نہیں تم نے کیا مجھے جلا سمجھ رکھا ایک وعدہ کرو سگرٹ نہیں پی ہوگے سیا تم سگرٹ ہاں وہ آپی میں میرے میں ایکشنز مار رہا تھا تو امی نے دیکھ لیا لیکن میں سگرٹ پیتا نہیں نہ میں نے آج تک پی شاہستہ بانو بھی ان لاکھوں ہزاروں واللین میں سے تھی جن کی اولاد ان سے ڈرتی تو ہے لیکن دل سے ان کی عزت نہیں کرتی اسی وجہ سے جنریشن گیپ پیدا ہوتا ہے آخر کار شاہستہ بانو کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کی بیجہ سکتی نہ صرف ان کی اولاد کے حق میں بلکہ ان کے اپنے حق میں بھی بہتر نہیں بس اتنی سی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے